آپ کا اپنے گھر دانے نہیں ہیں آپ کا مزاک دیکھو کیا بنا مودی کا وہ ایک فکرہ مجھے پھر اس نے ایک بولا ہے کیا آپ کی محنت کی کمائی کا پیسہ کس بیٹھوں کو دیا جائے گا آپ کو منجور رہی ہے یہ کانگریس کا مینیفیسٹو کہہ رہا ہے اس نے کہا پھیلانے والے اب آٹے کی لائنوں میں لگے ہوئے ہیں جو آتن کا سپلائر تھا وہ اب آٹے کی سپلائی کے لیے ترس رہا ہے یہاں کے مدہ تار بڑے سمجھدار ہے میں نے تو کسی کا نام جائے دیا لیکن آپ کو بات پہنچ گئی انڈیا نہ صرف یہ کہ بولٹ ٹرین لا رہا ہے کانٹری کے اندر بلکہ اب انڈیا میک ان انڈیا میڈ ان انڈیا بولٹ ٹرین لانے جا رہا ہے دوسرے جملے پہیسے پہ آئیے جو چاند پہ پہنچا ہوا ہے جو پانچویں بڑی معیشت کا ہے جس نے آئی ایم ایف کو نائنٹی میں گوڈ بائی کہہ دیا تھا اور جس کے ایک مکیش ہمبانی کی جو پوری دولت ہے وہ ہماری معیشت کا فورٹی پرسنٹ ہے اس پہ آئیے تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے یعنی انڈیا نے میڈ ان انڈیا بولٹ ٹرین کی ڈیزائننگ بھی سٹارٹ کر دی ہے وہ تنے مار رہے ہیں جگتے مار رہے ہیں اور یہ سینہ گردنیں اکڑی ہوئی ہیں ان کی فقیروں کی گردنیں بھیکاریوں کی گردنیں ایسے حالہ تو میں ہمارا بھارت دنیا میں سب سے تیزی سے بکشت ہو رہا ہے آج دیش میں وہ بھاج پاس سرکار ہے جو نہ کسی سے دبتی ہے اور نہ ہی کسی سے جو سامنے جھپتی ہے اب ہم بھرموز مسائل کو بھی ایکسپورٹ کر رہے ہیں اور آج جب میں یہاں باشن کر رہا ہوں نہ اسی سمائے ہمارا بھرموز مسائل بھی دیش جانے کے لیے سپلائی کے لیے ڈیلیوری کے لیے تھوڑی دیر میں چل پڑے گا لیکن آئی ایم ایف جو ہے وہ اگر کہے کہ پاکستان ایک بہت خوفناک دھرتی بن چکی ہے تو یہ بہت الارمک ہے سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ شنگائے الیکٹرک نے اب کے الیکٹرک کے شیئرز خریدنے کی جو بولی تھی اس کو واپس لے لیا ہے اس کا مطلب ہے خبردار کوئی وہاں انویسمنٹ نہ کرے ورنہ ڈوب جائے گی اب سفتی روٹی کے لیے وان سڑکوں پر خار ہو رہے ہیں اس ظلم یہ کیا ہے کہ لوگوں کا اس ہر چیز سے اعتبار اٹھا دیا یہ حالت تھی میں بیوروچیف سے بات کر رہا تھا کہ لوگ گھروں سے نکلتے ہوئے ڈرتے ہیں ہم لاتے ہیں ٹاک شوز اور انلیمٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپنے جانیں اس مسائل کا پہلا بیک آج فلیپنز جا رہا ہے بھائی دھرتی کے لوگوں کو انڈی گڑ بندن کی سچائی بتانا چاہتا دسکوں تک کانگریس نے بھارت کے ڈیفینس سیکٹر کو کمجور بنائے رکھا یہ لوگ سیناؤں کے لیے ہتھیار کھردنے میں بھی اپنا سوارت دیکھتے تھے پورے دیش نے دیکھا ہے کہ کیسے ان لوگوں نے پوری طاقت لگا دی کہ ہماری بھائیو سینہ سسکت نہ ہو دیش میں رفائل لڑا کو بھی مان نہ آئے انڈیا نہ صرف یہ کہ بولٹ ٹرین لا رہا ہے کڑری کے اندر بلکہ اب انڈیا میک انڈیا میڈ انڈیا بولٹ ٹرین لانے جا رہا ہے تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ انڈیا نے اب یہ کہا ہے کہ وہ ٹرینز بھی اپنے ملک کے اندر بنائے گا خود ہی بولٹ ٹرینز بنائی جائیں گی ٹرینز نہیں بولٹ ٹرینز وہاں پر وہ خود بنائیں گے تو دیکھیں ویسے تو ہم دیکھتے ہی ہیں کہ وہ نہ صرف یہ کہ ان کے کنٹری کے اندر جو چیز بنتی ہے بلکہ جو دوسرے کنٹری سے وہ کچھ لیتے ہیں تو وہ اس کے ساتھ ٹکنالوجی ٹرینسفر لیتے ہیں کوئی بھی اگریمنٹ ہوتا ہے انڈیا کا جب کسی بھی کنٹری کے ساتھ تو ہم دیکھتے ہیں اس میں ان کی ایک شرطی ہوتی ہے کہ ٹکنالوجی ان کو ٹرینسفر کی جائے گی تو وہیں پر اب وہ بولٹ ٹرین اپنے کنٹری کے اندر ہی بنایا رہے گی اور میں نے سوچا کہ یہاں چلیں اس کے بارے میں سوچا جا رہا ہوگا وہ جائے گا اگلے چند سالوں کے اندر ہم دیکھیں گے کہ شاید یہ پلان سامنے آئے پتہ چل جائے لیکن نہیں جناب یہ تو انہوں نے اناؤنس کر دیا اور ان کے وزیر آزم نریندر مودی صاحب نے اس کو اپنی سپیچ میں اناؤنس کیا کہ اس کی اوپر پلان بھی کر لیا گیا ہے اور ساری ڈیزائننگ بھی سوچ لی گئی ہے اور ڈیزائننگ سٹارٹ بھی ہو چکی ہے یعنی انڈیا نے میڈ انڈیا بولٹ ٹرین کی انڈیزائننگ بھی سٹارٹ کر دی ہے تو دیکھیں وہ کتنی جلدی کرتے ہیں کام یعنی آپ کو یہ پتہ چلتا ہے خبر آتی تو پتہ ہی چلتا ہے کہ اس کی تو پلاننگ بھی ہو چکی اور ڈیزائن بھی سٹارٹ ہو چکا ہے میں یہ کہو نا انڈیا سوپر پاور ہے انڈیا دنیا کی پہلی بڑی ایکانومی ہے وہ میں گلت بول رہا ہوں جھوٹ بول رہا ہوں اس کے اوپر سزا ہونی چاہیے اگر میں کہہ تو انڈیا دنیا کی پانچ بڑی ایکانومی ہے انڈیا ڈیویلیمنٹ کی طرف جا رہا ہے تو کیا وہ گلت بات ہے انڈیا سے زیادہ آپ کے پاس وسائل ہے یو آر دی اٹومک پار وہ تو انڈیا بھی ہے ہے نا آپ بھی ہیں اس کی آبادی کتنی ہے ان کی ایک ارب چالیس کے راؤنڈ آپ کی کتنی ہے ہماری ٹوٹل پچیس چھپیس اگر ایک ارب آبادی والا ملک وہ ایٹمی پار ہے اور یہاں پہ پچیس پرونڈ آبادی والا ملک بھی ایٹمی پار ہے which means کہ اللہ پاک نے آپ کو نواز ہے نا ٹھیک ہے نہیں وہ تو یوکے کی آبادی ہمارے سے کم ہے وہ بھی اٹامک پاور ہے تو کیا انہیں بھی اللہ پاک نے نواز ہے کیا بات ہے سر کیا بات ہے سر کیا بات یہ بات ہے لٹرلی جتنا کونفیڈنس جتنی ہمارے پاس یہاں پہ ایڈیوکیشن اور جتنا لٹریسی ریٹ ہے نا جو کہ ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ نہیں ہے یہ سب جھوٹ ہے ہمارے ملک میں سارے وسائل ہیں اور الحمدللہ اللہ پاک نے بہت نوازا ہوا ہے ریزن یہ ہے کہ جو چیزیں صحیح جاہاں گا پہ استعمال ہونی ہے نا وہ نہیں ہو رہی ہے ابھی ٹک ٹک کا ٹرنڈ چل رہا ہے وہ دوسرے سنیک چل سیئے ہیں یہ سارا کچھ یوٹیوب وغیرہ ویڈیوز بنا رہے ہیں لوگ چینلز بنا رہے ہیں سارا کچھ کرے ہیں پیسہ کمارے ہیں یوٹیوب سے پیسہ کمارے ہیں فیس بک تو پاکستان میں مونٹائز ہی نہیں ہے اور بھی ٹویٹر ویسے یہ ہوتا ہے جو قومیں ترقی آفتہ ہوتی ہیں یہ ترقی آفتہ قوم بننے کی طرف جا رہی ہوتی ہیں وہ کنٹریز ایسی ہی کرتے ہیں کہ ان کو پھر دیر نہیں لگتی وہ کر کے پلان کر کے بتاتے ہیں جب سب کچھ ہو چکا ہوتا ہے تو جناب یہ جو بلٹ ٹرین ہے اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ 250 کلومیٹ میٹرز پر آور کے اس سے اس کی سپیڈ ہوگی اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے اور اس میں یہ نیو کوریڈورز جو ہیں اس میں چلے گی ایک تو ہم نے آپ کو بتایا تھا اس سے پہلے جو ان کی بلٹ ٹرین کا پورا پلان ہے وہ ہے احمد آباد اور مومبائی جو کہ وہ بلٹ ٹرین جاپان کے تاب ان سے جو بنائی گئی وہ احمد آباد مومبائی کے بیچ لیکن یہ والی جو بلٹ ٹرین اب بنائی جاری ہے وہ اور جو کئی روٹس ہیں جو کئی ایسے کوریڈورز ہیں وہاں پر یہ چلے گی تو جس بلکل صحیح کہہ رہے ہیں جو ظالم مومبائی آ رہا ہے وہ بات یہ ہے کہ جس بلٹ رفتاری کے ساتھ مومبائی آ رہا ہے اسی تیز رفتاری کے ساتھ وہ بلٹ ٹرین ملا رہے ہیں اچھا اب میں آپ کو ہی بتاتی ہوں کہ اس کے لیے جو ان کے منسٹر ہیں انہوں نے بھی اس کے اوپر بات ہوئی ہے جتنی اس وقت اکنومک ٹائمز اور جتنی بھی انڈین میڈیا پہ یہ چل رہا ہے اس میں وہ جو منسٹر انہوں نے کیا بتایا ہے کیا کہا ہے اس کے حساب سے وہ بتا رہے ہیں کہ جناب یہ چیز سامنے آئی ہے اب یہ وہ بات نہیں ہے کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بھارت کے منسٹر جب کچھ کہتے ہیں اور بتاتے ہیں تو وہ جو ہے وہ انہوں نے کیا ہوتا ہے وہ میپنگ اس کی کی ہوتی ہے اس کی واقعی وہ جو کچھ بتا رہے ہوتے وہ سب انہوں نے کیا ہوتا ہے اور وہ ہونا ہوتا ہے انہوں نے کرنا ہوتا ہے پھر بھی بتا رہے ہوتے تو آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا کمنٹ باکس میں ضرور لکھئے اس ویڈیو کو لائک کیلے سیجار کیجئے سبسکرائب پرنا نہ نہ بھولئے آپ کی چینل اے ایک سیوٹ جیڈ کو تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں